بلاسپور سنبھا کا سب سے بڑا اور راج کا دوسرا ملٹی سپر سپیشیلٹی استرکاری ہسپیٹل بن کرتے ہیں لیکن اسطلاف کی کمی اور علاج کے لیے ضروری ایکوپمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہ اسپتال ادھر میں لٹکا ہوا ہے دیکھیں خاص ریپورٹ یہ ہے چھتیسگڑ کا دوسرا سب سے بڑا سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل بلاسپور کے کونی میں اسپتال کی دس منزلہ امارت بن کر تیار ہیں لیکن ڈاکٹر دوسرے سٹاف اور انی ضروری اپکرن نہیں ہونے کی وجہ سے مریضوں کا علاج نہیں شروع ہو پایا ہے دوہسو گروڑ کی لاغت سے بننے والے اس اسپتال کی نیو دوہزار اٹھارہ میں رکھی گئے جسے دوہزار بیس میں پورا ہو جانا تھا کینڈر اور راج سرکار کے سعیوگ سے بننے والے اس اسپتال کے لیے پچھنی کونگلیس کی سرکار نے اپنے حصے کی چالیس پرتیشت راشی نہیں جاری کی جس کی وجہ سے اسپتال ابھی بھی شروع نہیں ہو پایا ہے لیکن راجنیتی ضرور شروع ہو گئی ہے وہاں پر کرمچاریوں کی بھرتی ہے وہاں جو ڈاکٹرز کا اپوائنٹمنٹ ہے وہاں پر جو مشینیں آنی ہیں وہاں پر جو ایکیپنٹس میٹیکل ایکیپنٹس آنے ہیں اس کی سموچت ویوستہ کر کے اس کو جلدی سے جلدی شروع کیا جانا چاہیے اور اس کو یو دستر پر جب کام کریں گے تب ہی وہ شروع ہو پائے گا مجھے ایسا لگتا ہے پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کو چھ مینے سرکار میں آئے ہو گئے پر وہ ابھی تک وکاس کے مون میں نہیں آئی ہے ماننی ویدھائیک درمجید سنگی تختپو کے ویدھائیک سواست منتری جی کو لے کر آئے تھے جسوال جی کو اور انہوں نے ندکشان کیا تھا اور ندیس بھی دیا ہے کہ ہسپیٹل کا نرمان جلد سے جلد پورا کیا جائے اور ساجو سامان جو ہے تاکہ مرجیوں کو اس کا لاب ملے یہ جلد سے جلد پورا کیا جائے اور اس ہسپیٹل میں آپ کا ایسا امید ہے کہ بہت جلد پورا ہو جائے گا اسپدال میں انفرارسٹرکچر کا کچھ کام ابھی ادھورا ہے پچپن میں سے 25 جانچ مشینیں ابھی تک نہیں ملی جس کی وجہ سے انسٹالیشن کا کام رکا ہے ادھکاریوں کے ماں نے تو اوپیڈی شروع کرنے کے لیے فرنیچر نہیں لگا ہے سٹاف کی بھرتی پرکریہ بھی شروع نہیں ہو پائے ہیں یہ رکھیں ہم وہاں پر جو انفرارسٹرکچر کے ساتھ ساتھ HR کی جلد ہوتی Human Resources جس میں وارڈ بائے نرسیس پورے سٹاف چو چاہیے ہم نے ڈاکٹرز کے سٹاف تو بھر لیے ہیں کم سے کم 75% پرنتو جب تک سامان نہیں لگے گا ایڈمین فرنیچر نہیں آئیں گے اور ہسپیل فرنیچر نہیں آئیں گے تو چالو کرنا ابھی مسکل ہے میرے کو لگتا ہے اس میں دو تین مہینے اور لگیں گے یہ بلاسپور کے لیے بہت ہی آتی آوستیخ ہے گرامیڑ چھتروں کی جنتہ جو آتی ہے گریب جنتہ مدیم برگی پریوار جنتہ جو علاج کرانے میں آسمرت رہتی ہے پرائیویٹ ہاسپیٹلوں میں ان کے لیے یہ وردان ثابت ہوگا اور نشت ہی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سگر سے سگر پرارم ہو جائے گا دو سو چالیس بیڈ والے اس ہائی ٹیک سرکاری اسپتال میں سب سے پہلے چھے ویبھاگ شروع ہوں گے ان میں نیفرولوجی یورولوجی کارڈیولوجی سی ٹی وی ایس نیورولوجی اور نیورو سرجری شامل ہیں اس اسپتال کے شروع ہو جانے سے یہاں کے گریب پریواروں کو بڑی رہت ملے گی بلاسپور سے نیوز ایٹین کے لیے امیش مورے کے ساتھ بیرو ریپورٹ سواست ویبھاگ نے دیش کو سال دوزار پچیس تک ٹی بی مکت گھوشت کرنے کا ٹارگٹ رکھ رکھا ہے دوسری طرف چھتیز گھڑ میں تیزی سے ٹی بی کے مریضوں کی سونکھیا بڑھتی جا رہی ہے اوپر سے پردیش کے سرکاری اصفتالوں میں مفت میں دی جانے والی بیماری کی دوا بھی نہیں ہے ایسے میں آدیباسی پردیش میں ٹی بی کی بیماری نئی مسئبت کا سبب پڑ رہی ہے ٹی بی ایک ایسی بیمارے جس نے مہماری کا کوپ اختیار کر پورے دیش میں نجانے کتنے لوگوں کی جان لے لی آج بھارت کو ایک سال کے بھیدہ ٹی بی مکت خوشت کرنے کی یوجنا بنائی جا رہی ہے لیکن 36 گھر میں اس بیماری نے ایک بار پھر سے پیر پسارنا شروع کر دیا ہے اوپر سے اصفتالوں میں مفت میں دی جانے والی ٹی بی کی دوا یہاں نہیں ہے اس طرح 2024 میں جو سرکاری آنکڑیں نکل کر سامنی آئے ہیں اس کے مطابق ایک جنوری سے 9 مائی 2024 تک پردیش میں ٹی بی کے 13,264 مریض ملے سرکاری اسپتالوں میں ٹی بی کی دوا نہیں ہونے سے بیماری ایم ڈی آر یعنی ملٹی ڈرگ ریجسٹنس کا روپ اختیار کر رہی ہے ٹی بی کے مریض کو دوا نہیں ملنے یا ریگولر دوا نہیں کھانے پر بیماری ایڈوانس سٹیج میں پہنچ جاتی ہے اور مریض ایم ڈی آر سٹیج میں چلا جاتا بعد میں ایسے مریضوں پر دوا اثر کرنا بند کر دیتی ہے ایم ڈی آر سٹیج میں مریضوں کے مرنے کا آنکڑا ساٹھ پرتیشت تک پہنچ جاتا ہے چھتیزگر میں اب تک 532 ایم ڈی آر کیس کی پہچان ہو چکی ہے پچھلے سال 2023 میں چھتیزگر میں 38,826 ٹی بی کے مریض ملے تھے چونکہ جو اس ماترہ میں سپلائی ہوتی تھی اس ماترہ میں ورطمان میں ابھی سپلائی نہیں ہوں پاری ہے لیکن جیلوں کو جو ہے لوکل اس طرح پر کرنی کے انمتی دی گئی ہے اور وہ لوگ عوشکتان اصار کرے کر رہے ہیں چھتیزگر میں ٹی بی کی دوا کے گلت کا عالم یہ ہے کہ ادھکاریوں نے مریضوں کو بازار سے دوائیاں خریدنے کے نردیش دیئے ہیں اور وہ دوائی کی سپلائی جو ہے وہ سنٹر ٹی بی ڈی ویزن سے ہوتی ہے کالی بڑی سے دوائی ہمارے ہاں پر پروکیور کی جاتی ہیں پچھلے کچھ مینوں سے ٹی بی کی دوائیاں کی سپلائی نہیں ہے ابھی دو کچھ دنوں پہلے ہم کو یہ بھی اسٹرکشنز آیا تھے دوائیاں دو نہیں لیکن پیشن کو دوائیاں دو دینا ہے تو آپ پیشن کو پرائیویٹ سے دوائیاں لیکن دے سکتے ہیں پردیش کی راجدانی رائپور کے اسپتالوں کا عالم یہ ہے کہ یہاں ٹی بی کی دوائیاں کا صرف پندرہ دن کا سٹوک بچا ہے سی ایم اچوں کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے سٹوک ختم ہونے سے پہلے دوائیں مل جائے رائپور جلے میں جو ٹی بی ماریج دوائی کھا رہے ہیں تو اس میں ورطمار میں رائپور جلے میں دھی پندرہ دن کے دوائی بچی ہوئی ہے اور لگاتار پریاس ہو رہے ہیں کہ سا 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 آٹھ دن میں دوائی ہم کو پلپ دھ جائے اپی لئے یہ ٹی بی کے جو سنگرمیت لگتی ہیں کہ اگر دوائی چل رہی ہے لگاتار دوائی کھانا چھوڑنا نہیں ہے کہ اس کا کورس پورا کرنا بہت جروری ہے تب یہاں ٹی بی مکت ہو سکتے ہیں اگر بیج میں چھوڑتے ہیں دوائی ہیں کچھ ایک دو مہنے کے لئے تو پھر دکھت آتی ہے اور منٹی ڈرگ ریسٹنٹ کی اور جاتا ہے مریج ایک وقت تھا جب بنیادی سویدھاؤں کا ابحاو چرورائی سواست ویوستہ بیتہاش آبادی کے بیج ٹی بی کی بیماری کا دیش میں خوب وستار ہوا وقت حالات اور ویوستہ بدلنے کے ساتھ سواست سویدھاؤں کا وستار ہوا اور سواست محکمہ دوہزار پچیس سے دیش پور ٹی بی موقت روشت کرنے کی دہلیس پر کھڑا ہے ایسے میں چھتیس گرجہ سے آدیوہ سی پردیش میں بڑتی بیماری اور دوائیوں کی قلت اس منصوبے پر پانی پھیر سکتی ہے آقا شکلہ نیوز ایتین رائپور اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فلحال کے لیے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ جاری ہے